شہزاد بشیر ایگریشن کا مرحلہ آیا تو اسے گرین پاس ہور دیکھتے ہی الگ کتار میں کھڑا کر دیا اور سب سے آخر میں اسے برہنہ کر کے تالاشی لینے کے بعد جانے دیا گیا باہر ٹیکسی میں سامان رکھتے بھی وہ سوچ رہا تھا کہ میں تو ملک میں آٹے چینی یا پیٹرول کی لائن میں کھڑا ہونے والوں پر کولن لکھ لکھ کر توفان مچا گیتا تھا بنگر اس طرقی یافتہ محضب ملک میں آتے ہی ننگا کر دیا گیا آجیے پردیس دلو کا افسان چاہ سنتے ہیں انمان ہے ونگارج چھوٹے بھائیوں نے سڑک کنارے بنجر زمین بڑے بھائی کو دی اور خود زرخیز زمین پر قبضہ کر دیا فسد لگانے لگی جبکہ بڑے بھائی کو زمین قابل کاشت بنانے کے لیے قیمتی جانور بیچنے پڑے جبین آباد ہوتے ہی سڑک کو حکومت کی پولیسی کے تحت پختہ بنا دیا گیا پختہ بنتے ہی ہزار روپے مرے والا رقبہ لاکھوں میں بکنے لگا اب بھائیوں کو اپنی غزی کا احساس ہوا مگر پستانے کی بجائے بڑے بھائی کے پاس آئے اور دھمکی جی سڑک کنارے رقبے میں ہمارا بھی حصہ بنتا ہے شرافت سے دے دو ورنہ سبرزستی چھین لیں گے کمزور دل بھائی نے لڑنے کی بجائے رقبہ گاؤں کے چودری کو اونی پونی بیچ دیا چودری جب قبضہ کر کی مکان تعمیل کرنے لگا تو سب بھائی بن بلائے ونگاری بن کر گارہ مٹی اور اینٹی دھونے رکھیں رکھیں ویڈیو مکمل دیکھیں دوستوں کو بھی افسانچے کے جانی بر را کریں سبسکرائب کرنے کی اشتردہ کریں جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنے زیادہ لوگوں تک افسانچہ پہنچی گا پیسہ کو لگ نہیں رہا ہے صرف بٹن دبانا ہے تو پھر سوچنا بٹن دبا دیں اور آل پر بھی کلک کر دیں گے زرمین شاہ کا افسانچہ سنتے ہیں عنوان ہے سفید پوش یہ کیا ماں قربانی والی عید پر آپ نے دال پکایی ہے ننہ آدمی مو بھی سوٹے بھی بودا ایسا نہیں کہتے بیٹا سیدہ نے بیٹے کو سلزلش کی آپ نے مجھے منع کر دیا ونہ میں بھی بہت سارا گوش اکھٹا کر لاتا میں نے دیکھا تا سارا دن لوگ ایسے ہی گوش مانگ مانگ رہے تی پورے محل سے آمیر کی ضد حنور برقرار تھی مانگ نام بری بات ہے میرے بچے سیدہ نے اسے پیار سے سمجھایا اور نوالے بنا کر اس کے نوالے زبر دل ڈالنے لگ محل کے کسی گھر سے اُس بار بھی کیوں کی اشتہ انگیز خوربو آمیر کے آنکھوں میں حسرت اور سیدہ کے حلق میں پھانس بن کر چوب رہی تھی آگے محمد زفر حسین کا افثان چاہ سنتے ہیں انوان ہے شکر شہر میں پانی کا قہد تھا خوش سالی میں بورنگ پمپ نے زمین سے پانی اٹھانا چھوڑ دیا تھا تو پانی کی چوڑی بڑھ گئی ہتے میں ایک دن پانی آتا تو افسیریت بیلی کے پول میں کندہ ڈال کا طاقتور پمپ چلاتی اور ہارا پانی کھائنچ لیتی نتیجہ تن ان آت پاس کی بڑی آبادی پانی سے محروم رہنے لگی رشید صاحب رات بھر پم چلا کر سوئی تو فجر کے وقت اٹھے ان کا ٹائم بھی باقی گھروں کی طرح اوور فلو ہو رہا تھا ضائع ہونے وارے پانی سے پوری گری زیر اب آگئی تھی وہ مسجد پہنچے تو یہاں طرلت آپ کے باعث وضو کھانی پر تالے پڑے تھے کچھ نمازی مایوس لوکنے لگے تو رشید صاحب نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا کیونکہ وہ گھر سے ہی چوری کے پانی سے وضو کر کے آئے تہمیت آفرین ملک کا منڈی بہت دین سے بھیجا گیا آپ سانچا انمان ہے حق اچانک اس دو پہر کو اچھے بھرے ابباجی بے ہوش ہو گئے اسپطال پہنچایا گیا ڈاکٹر نے تخصیص کے بعد اقتدائی ٹیومر کی بری خبر سنائی آپریشن کیلئے جب ڈاکٹر نے لمبا چوڑا خرچ بتایا تو چاروں بیٹے بغلیں جھانکنے لگی ماں جی نے اپنا زیور بیچ دیا بیٹی نے چوڑیا لیکن سب بے سد بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے ابباجی چند بچی چاروں بیٹوں نے ابباجی کی محبت و اترام میں پیسہ ملا کر اتنی شاندار تطفیم کی کہ سارا گاؤں بھی اختیار گون اٹھا بیٹیوں نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا دہشت گرد یہ افسانچہ محمد سلیم قرد نے بھیجا ہے اشہر دہشت گرد تو تم لوگ ہو نظیر نہیں سیاست دا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاگھ بی حقارت کے کہا کیا سیاست دا حیرت سے بولا سب سے ہرنا دہشت بھوک کی دہشت تم جیسے لوگوں کی وجہ سے پھیلی ہے اور ہم جیسے مفلوق الہار انسان بھوک کی دہشت کی وجہ سے خود کچھ کر رہے ہیں نظیر اللہ رست یہ بولا ارے میرا مو کیا تک رہے ہو پکر دو سیاست دا اپنی نجد شکوٹی والوں پر گر جا ہاں میں پاگل ہوں مجھے میرے بچوں کی بھوک نے پاگل کر دیا ہے یہ جو تم منوں کے حساب سے روزانہ بسکٹ مٹھائی بادام وغیرہ اپنے کچھ گھوڑوں کو کھلاتے ہو یہ ہماری گھے بہت سے نکلے سے وہ ٹیکس ہیں جنہیں ہم پر خرچ کرنے کے لئے تم نے ہم سے ووٹ لیا تمہاری یہ حیثیت ہمارے دم قدم سے ہے تمہیں پتا ہے دھیات کے اداقے میں ہر نئی کتنے بچے غضائی خوراق کی کمی کی وجہ سے لکھ میں اجل بن رہے ہیں اور کتنے لوگ علاج و معلیہ کی شہولت کی عدم دستیابی کی وجہ سے موت کے مومی جا رہے ہیں تم لوگوں سے بے حظ دہشت گرد کوئی اور نہیں ہو سکتا کوئی نہیں نظیر پر سیکیورٹی بارے چھوک پڑے اور تھوڑی دیر بعد ٹی وی اسکرین پر یہ حواس رکن میں منسٹر صاحب پر قاتلانہ ہمبر کی کوشش کی مجی سیکیورٹی کی بروقت مداخلت سے حملہ ناکام رہا اور حملہ وردشت گرد مارا گیا